اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آج میدان جو ہے انہی کے ہاتھ پہ ہے سجنان صاحب آپ کون سی دوائی بنانا سکھائیں گے اور کس طرح بنانا سکھائیں گے یہ عباب کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دیکھیں جی آپ کے سامنے ہم دکھائیں گے آپ کو کہ اگر آپ کی دوائی ختم ہو رہی ہے تو اس کو آپ الکوہل ملا کے اس کو آپ کس طرح بڑھا سکتے ہیں اور آپ کو دکھائیں گے کہ گولیوں پہ آپ کس طرح دوائی بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس تھوڑی مقدار میں دوائی ہے اور زیادہ استعمال کرنے والے ہیں تو اس کو آپ کس طرح ایک دوائی کو لمبار سا چلا سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک دوائی بنانا سکھائیں گے کہتا ہوں یہ ہے اکسیجن ٹو ہنڈرڈ میں یہ میرے پاس اوڑیجنل اکسیجن ٹو ہنڈرڈ میں پڑی ہے تو اس کو اگر ہم نے بنانا ہے آگے آپ کے لئے بنا کے دیتا ہوں آپ کو تو سب سے پہلے تو اس میں شیشی میں الکوہل ڈالیں الکوہل ڈال کے اس پر اس کا نام لکھیں میں وقت کی کمی کی وجہ سے میں گھر سے ہی لکھ کے لئے آیا تھا نام تو اب ہم اس الکوہل میں چند کترے اس اصلی دوائی کے ملائیں گے تو پھر یہ وہی دوائی بن جائے گی جو اصلی حالت میں ہے تو اس کو آپ بلا خوف و خطر اسی طرح استعمال کر سکتے ہیں تو لوائی بنانے کے لئے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ اس میں کوئی اور چیز شامل نہ ہو آپ کے ہاتھ صاف ہوں آپ کی کیونکہ یہ دوائیوں کا معاملہ بڑا تینسٹیف معاملہ ہے تو اس طرح آپ اس میں چند پیسے تو ایک کترہ کافی ہے وہ کہتے ہیں نا ایک کترہ اس کے فضل نے دریاء بنا دیا تو یہ اب دریاء بن گیا ہے لیکن کئی لوگوں کو سلی نہیں ہوتی اس لئے میں اس میں دو تین کترے اور ڈال دیتا ہوں لیں جی جی اب ہماری اوکسیجن ٹو ہنڈر میں یہ دوائی ہماری بن گئی ہے تو یہ اصلی دوائی ہم نے یہاں رکھ دی اب اس کا ڈھکن بند کریں گے یہ کتنے ملی لیٹر الکول آپ نے لی ہے یہ چونٹی ملی لیٹر ہے اس میں تھین چار کترے آپ کے اzeniu کہتے ہیں چونٹی ملی لیٹروں تھرٹی ملی لیٹروں فوٹی ملی لیٹروں ایک کترہ کافی ہے لیکن تسلی کے لئے آپ اس میں پانچ بھی ڈال سکتے ہیں دس بھی ڈال سکتے ہیں اب آپ نے اس کو دس بر جھٹکے دینے اس طرح کر کے دو تین چار پانچ شے ساٹ آٹھ نو دس یہ جی آپ کی دوائی اکسیجن ٹو ہنڈڈ میں بن گئی ہے اصلی دوائی سے ہم نے یہ دوائی بنا لی ٹھیک ہے جی اب آپ کو ایک اور اسی طرح میں دوائی بناتا ہوں یہ ہے اسکلس تھیرٹی یہ اسکلس دوائی ایکشلی جن کو پائلز کا مسئلہ ہو پائلز پروبلم ہو اور کمر درد ہو ساتھ آنکھوں میں لالی ہو بواسیر تو اس کے لیے یہ بہترین دوائی ہے اور بہترین یہ اثر رکھتی ہے یہ بھی مربع اصلی دوائی سے ہم اس میں اب بنائیں گے یہ دیکھیں اس پہ یہ سٹکر لگا ہوا ہے اسکلس کا ٹھونٹی ایمل کی یہ چیز باٹل ہے تو یہ ہے اسکلس ٹھائٹی اب اس کو ہم اس میں ایک کترہ ڈالیں گے یہ ایک ڈال دیا یہ دریاء بن گیا لیکن آپ کی تسلی کے لیے اس میں دو تین پشا کترے اور بھی ڈال سکتے ہیں اب یہ بھی مارے پاس اسکلس ٹھائٹی بن گئی اب آپ کو اس کو گولیاں پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکوڑ پہ بھی پی سکتے ہیں اس کو پانی میں ڈال کے بھی آپ پی سکتے ہیں گولیاں بنا کے کھا سکتے ہیں اب آپ نے اس کو دس جٹکے دینے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس یہ دعائی بن گی اب لیکن رال صاحب بواسی تو کئی قسم جو ہوتی ہے ہر ایک میں یہ دعائی کام ہوتی ہے ہر بواسیر میں یہ دعائی کام ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ اگر آپ کی کمر میں درد ہو آنکھیں آپ کی لال ہوں تو ساتھ بواسیر ہو تو یہ دعائی آپ کو بہت آرام دے گی آنکھوں میں جو اکثر لالی ہوتی کئی لوگوں کے بغیر وجہ کے اس کے لیے بھی بہترین دعائی ہیں اس کا بواسیر سے لازمی تعلق ہے تعلق ہے خالی لالی بھی ہو سکتی ہے کمردد بھی ہوگی خالی لالی بھی ہو سکتی ہے کمردد بھی ساتھ ہوگی اور بواسیر ہوگی تو یہ اسکلس کام کرے گی انشاءاللہ چلیں جی اب ہم آپ کو ایک اور دعائی بنانے سکھاتے ہیں یہ ہے سی پی آر ٹو ہنڈرڈ میں یہ سی پی آر دعائی عورتوں کی بہترین دوست دعائی ہے بے شمار بیماریوں میں عورتوں کی یہ کام آتی ہے بے شمار بیماریوں پیریٹز نہ آتے ہوں آپ کو میس گیریج ہوتا ہو آپ کو اپنے بی بی گھر والے اچھے نہ لگتے ہوں اپنا خامد اچھے نہ لگتا ہو اپنے بچے اچھے نہ لگتے ہوں ان سب سے آپ کو ایک نفرت سی بیدہ ہو رہی ہو لیکن آپ اپنے کام میں مگن ہو اور کام کرتی رہیں سارا دن اور آپ کے پیریٹز ارائگلر ہو تو اس کے لیے یہ بہترین دوائی ہے بہت فائدہ دینے والی ہے یہ سی پی آر ٹو ہنڈرڈ میں آپ نے جتنی گنوائی ہیں ان سب کی تو نشانیاں یا سیگمال اور ہوگی نا کیا مطلب پیرنڈہ نہیں کی گھر والے اچھے نہ لگنے کی یہ تو اور اس پیشنٹ میں یہ علامتیں پائی جائیں گی اس میں یہ تین چار جو علامتیں میں نے بتائی ہیں جس میں پائی جائیں گی تو اس کے لیے پھر یہ دوائی بہترین دوائی ثابت ہوگی یہ نہیں کہ پیشنٹ میں سے کوئی ایک علامت ہو بلکہ ساری علامتوں تینوں یہ بھی پائی جائیں گے اور بے اشمار علامتیں میں نے تو مخصر مخصر بتا رہا ہوں ٹائم کی وجہ سے یہ جی سی پی ہے ٹو ہنڈرڈ میں ہمارے پاس ہے اس کو اب ہم اصلی دوائی سے اس میں ڈال کے اس کا بناتے ہیں وہی ایک کترہ اس کے فضل نے دریاء بنا دیا تو ہم اس کے لیے آپ کے لیے اس میں تین چار کترے اور ڈال دیتے ہیں تو یہ اصلی دوائی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی بندے بندے استعمال کرتے کرتے آپ جب یہ نیچے ایک وارٹر رہ جائے اس میں بھی آپ الکوہل ڈال کے اس کو بھی آپ ملدب بنا سکتے ہیں پھر یہ آپ کی اصلی کے اصلی رہے گی اس میں کوئی پوٹنسی اوپر نیچے نہیں ہوگی ٹو ہنڈرڈ ہے ٹو ہنڈرڈی رہے گی پھر فردر اسی سے آگے دوائی بن سکتے ہیں یہ دوائیں ایکچلی یہ دیکھیں یہ دوائیں اسی طرح بنتی ہیں یہ کوئی ادھنی بڑی سائنس نہیں ہے کوئی ادھنی بڑا ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ یہ کیسے بنتی ہے کیسے بنانی ہے لوگوں کے میں اس لیے بنانا سکھا رہا ہوں لوگوں کو کئی لوگوں کئی لوگ مجھ سے فون پر سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں تو میرا فون پر سمجھانا مشکل ہے یہ دیکھ کے وہ بنا سکتے ہیں کہ ہم نے دوائی کیسے بنانی ہے تو اس کو پھر وہی دس دفعہ اس طرح ہم نے جھٹکے دینے ہیں تو جب جھٹکے دے کے ہم اس کو رکیں گے تو یہ سی پی آر ٹو آنڈڈ میں ہمارے پاس تیار تو اس طرح یہ دعائیں بنتی ہیں اور اسی طرح یہ بنتی رہی ہیں اسی طرح یہ بنتی آ رہی ہیں اور اسی طرح یہ بنتی جائیں گے اگر یہ دعائیں دھوپ میں نہ رکھی جائیں یا ایسی کسی گندی جگہ نہ رکھی جائیں جہاں بھوز یاد آؤ تو یہ دعائیں ساری زندگی ایکسپائر نہیں ہوتی اب کبھی ایکسپائر نہیں ہوتی اس لیے کئی لوگ اس کو کچن میں رکھ دیتے ہیں عموماً کچن میں کھانی حسان ہوتی سامنے بڑی کھالی لیکن تھوڑی سی احتیاط کریں کہ یہ نہ ہو کہ آپ کی دوائی کا اثر ختم ہو جائے بہتر ہے کہ اس کو اپنے بیڈروم میں رکھیں یا کسی اور جگہ علماری میں رکھیں اس کو محفوظ رکھیں یہ جتنی دوائی محفوظ رکھیں اپنے خوشبوہوں سے اور ڈریکٹ دھوپ سے دور رہے گی اتنی یہ مطلب یہ خراب نہیں ہوگی یہ طاقتور اسی طرف رہے گی رون ٹمپریچر کافی ہے اس کے لیے رون ٹمپریچر کافی ہے اس کو فریج میں رکھنے کا ضرورت نہیں کہ آپ اس کو فریج میں رکھ دیں تو وہ فریج میں رکھنے والی بھی میں بتاتا ہوں گی آپ کو وہ فریج میں آپ نے کون سے دوائی رکھنی ہے فریج میں آپ نے رکھنی ہے دوائی وہ مثلا آپ ایک دوائی چلیں یہ کریٹیکس لیتے ہیں یہ کریٹیکس ٹھائٹی میں ہے ٹھائٹی ایکس میں یہ بھی استعمال کی جا سکتی ہے کیو کیو جگہ یہ بھی اسی طرح کام کرتی ہے جس طرح کیو والی کام کرتی ہے لیکن کریٹیکس کو اکثر لوگوں نے صرف دل کے لیے رکھا ہوا کہ یہ دل کی دوائی اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ دل کی بہترین دوائی ہے اس سے اچھی دل کی دوائی اور ہے ہی کوئی نہیں لیکن یہ فیٹی لیور پہ بھی کام کرتی ہے یہ گھبراہٹ میں بھی کام کرتی ہے یہ بچینی میں بھی کام کرتی ہے مثلا اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہم نے وہ خبریں سنی ہم بچین ہو گئے تو ایسے لوگ جو خبریں سن کے یا ادھر ادھر کچھ سن سنا کے ان کی طبیعت اگر خراب ہو تو وہ کریٹیکس کیو یا تھائیٹی یا سکس یا ٹو ہنڈرڈ کوئی بھی ہو آپ کے پاس فوراں اس کے دو تین کترے آپ زبان میں ڈالنے آپ کو سکون آ جائے گا یہ بہت اچھی دوائی ہے ہر معاملے میں اگر آپ کو خوف ہے بے انتہا خوف ہے ایک انجانہ خوف ہے آپ کو پتہ نہیں کس چیز کا خوف ہے اور جب خوف ہوتا ہے تو پھر آپ کی جھڑکن تیز ہوتی ہے جب آپ کی جھڑکن تیز ہو تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک دوائی آرومیٹ ہے بہت اچھی ہے بہت سپر ہے اور دوسری یہ کریٹیکس آپ کو فوری آروم دے گی تو ایک دوائی ہم آپ کو اور بنانا سکھاتے ہیں گولیوں پہ گولیوں پہ دوائی کیسے بناتے ہیں یہ ایک دوائی میں بناتا ہوں ابھی اس کا نام ہے لیسیتھین یہ لیسیتھین دماغی قوت کو تیز کرنے کی بہترین دوائی حافظے کو تیز کرنے کے لیے بہترین دوائی ہے سٹوڈنٹس کے لیے جو قرآن پاک شفظ کرتے ہیں ان کے لیے یا جیسے وہ سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ اگر ہفتے رضانہ دو بار یہ لیسیتھین یہ ٹویلو ایکس ہے میرے پاس صبح شام لیتے رہیں اور اس کے ساتھ کالی فاس سکس ایکس میں صبح شام لیتے رہیں تو اللہ کے فضل سے ان کا حافظہ تیز رہے گا تو اس کو میں بنانا سکھاتا ہوں یہ کیسے بناتے ہیں گولیوں پہ دوائی کیسے بناتے ہیں گولیوں میں بھی دوائی بنانے کا ویسا ہی طریقہ ہے جیسے الکول میں بناتے ہیں تو یہ ہوگی جی لیسیتھین تو اس دوائی کو ہم اس شیچی میں اکثر لوگ پوچھتے ہیں یہ کتنے کترے ڈالنے ہیں کترے آپ اس میں دس ڈالنے ہیں کترے آپ اس میں بیس ڈالنے ہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ گولیاں گیلی ہونی چاہیے ساری جب گولی گیلی ہو گئی تو وہ دوائی کو وہ دوائی بن جاتی ہے اس میں لگا یہ ایک فرق ہے لیکوڈ میں اور اس میں لیکوڈ میں آپ کہتے ہیں ایک کترہ بھی کافی ہے لیکن گولیوں کو اندر ساری گولیوں کا گیلہ ہونا ضرور ہے ضرور ہے گیلی ہوں گی گولی تو وہ دوائی بنے گی نا یہ دیکھیں اس میں ہم نے پانچ کترہ ڈال دی ہے اس دوائی کے کوئی چیشی چھوٹی ہے لیکن اس میں آپ دس بھی ڈال سکتے ہیں اس میں آپ پندرہ بھی ڈال دیں کوئی اس میں مزائکہ نہیں ہے تو اس کا اب آپ اچھی طرح سے حلالیں یہ ہیل گئی یہ دیکھیں یہ آپ سب گولیاں گیلی یہ اب آپ کی دوائی بن گی تو یہ آپ پر دو دفعہ دن میں صبح شام اور ساتھ اس کے کالیفہ سکس اکس میں صبح شام لیتے رہیں آپ کا حافظہ اللہ کے فضل سے کبھی کمزور نہیں ہوگا اور خاص کر سٹوڈنٹس وہ بچے چھوٹے بچے جو پڑھ رہے ہیں جن کو کرونے پاک پڑھنا ہے یا قائدہ پڑھنا ہے وہ یاد نہیں رکھ سکتے وہ بھول جاتے ہیں اور ان کو باہر باہر دوبارہ بڑھانا پڑتا ہے یا ایسے سٹوڈنٹس جنہوں نے امتحان دینے ہیں یا امتحان دے رہے ہیں ان کو زیادہ قوت لگتی ہے یاد کرنے میں زور لگانا پڑتا ہے اگر وہ یہ دو دعائیں اپنے استعمال میں رکھیں تھرو آؤٹ رکھیں کوئی مسئلہ نہیں اس کا دو بار صبح دو بار شام تو اللہ کے فضل سے ان کا حافظہ تیز رہے گا ٹھیک صبح بہت سبھا گولیت جم جاتی ہے پوائنٹ پوائنٹس آفر کٹھی ہے ہنڈی وہ جمتی اس لیے ہیں کہ یہ جو دوائیں آپ بزار سے لیتے ہیں ان میں 50% الکول ہوتی ہے اور 50% دوائی ہوتی ہے دوائی چونکہ پانی میں بنتی ہے اس لیے وہ دوائی گولیاں جڑ جاتی ہیں میں عمومن جو دوائیں دیتا ہوں وہ میں نے ساری الکول میں رکھی ہوئی ہیں الکول پیور الکول 96% پر فرد الکول کی دوائی آپ ڈالیں گے تو وہ نہیں جڑیں گی کبھی بھی پھر گولیوں پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ گولیاں کونسی استعمال کرتے ہیں مختلف قسم کی گولیاں کمپنی میں ملتی ہیں میں جرمن میٹ گولیاں استعمال کرتا ہوں اپنی دوائیوں کے لیے تو یہ نہیں جڑتی کبھی بھی اب جس میں یہ دیکھیں اس میں پانچ ڈال لیتے ہیں دیکھیں گے گولیاں نہیں جڑیں گے علاقی دس کتری چھوٹی سیشی کے لیے بہت زیادہ بہت زیادہ ٹھالیں ڈال لیں اچھا یہ ہو کے بعد اب ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ چھوٹی سی شیشی ہے ایک دوائی کی آپ نے لازل لازل کام ہو گیا فیملی میں ساری فیملی جیسے یہ وبائی بماریاں آتی ہیں تو اگر آپ دو دو کترے بھی پانچ سات لوگوں کو یہ دینا شروع کریں گے تو یہ دوائی دو تین دن چار دن سے زیادہ نہیں ختم ہو جائے گی تو اس کو بڑھانے کے لیے دوائی بھی رہے اور دوائی زیادہ بڑھ بھی جائے وہ طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ اس طرح کی بوتل لیں پانی کی تو اس میں سے اتنا سا پانی اوپر سے نکال دیں گلاس ہے یا بوتل لیں ٹھیک ہے جی یہ اتنا پانی آپ نے نکال دیا اب اس پانی میں آپ جو بھی دوائی آپ کو مطلوبہ بنا سکتے ہیں آپ نے ایکونویڈ بنانا ہے آپ نے یہ جو آج کل بابا پھیلی ہوئی ہے اس کی دوائی بنانا نہیں ہے چلیں آپ کو یہ لیسیتینی بناتے ہیں چلیں الکول ہونا ضروری نہیں 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 الکول کو ہونا ضروری نہیں یہ ابھی صرف پانی ہے اب یہ لیسیتین ہے ٹھیک ہے اس میں ہم لیسیتین کے پانچ در کدرے ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہم نے اس میں کدرے ڈال دی ہے اس دوائی میں لیسیتین کے اب یہ دوائی اب یہ پانی نہیں ہے اب یہ دوائی بن گئی اب اسی ذرا جسرا ہم نے وہ پہلے دوائی بنے اس کو جڑکے دینے ہیں ایسے جڑکے دے لیں آپ یہ اب آپ کی لیسیتین بن گئی یہ اب آپ کی فلو کی دوائی بن گئی یہ اب آپ کی بخور کی دوائی بن گئی یہ اب آپ کی جو آپ نے دوائی بنانی ہے اس طرح بنا سکتے ہیں اس طرح میں نے بتایا ہے پھر اس کے بعد اس دوائی کو اگر آپ نے استعمال کرنا ہے بچوں میں چمچ لیں ایک چمچ میں ایک چمچ ڈالیں بچے اگر وہ میں ڈال دیں سب بچوں گے تو یہ آپ کی دوائی ہفتہ دس دن گزر جانگی لیکن اس کو اب آپ نے باہر نہیں رکھنا رات کو جو آپ نے رکھنا پھر اس کو آپ نے فریج میں رکھنا کیونکہ یہ دوائی ہے یہ خراب ہو جائے گی الکول نہیں ڈالیں گے تو خراب ہو جائے گی اگر ہم اس میں الکول ڈال دیں گے اتنی اوپر سے تو یہ پھر اس کو دردنے فریج میں رکھ لیں گے اس طرح آپ اپنی دوائیوں کو بڑھا سکتے ہیں اس طرح آپ اپنی دوائیوں پر زیادہ استعمال کر سکتے ہیں بغیر کسی خوف کے یا اللہ کے فضل سے اسی طرح اثر کرے گی جس طرح کہ آپ نے بوٹل سے اگر آپ دو کترے زبان پر ڈالیں گے وہ پی لیے آپ نے یا اس کا ایک چمچ پی لیے اس سے مصر رکھے گی اور اس سے مصر کرے گی انشاءاللہ تو اس لیے میں نے بتایا تھا آپ کو آپ نے لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ اکثر یہ پوچھتے ہیں مجھ سے کہ ہم اسی طرح یہ دوائی کو بڑھانا ہے اگر آپ کی دوائی ختم ہو گئی ہے ختم ہو رہی ہے مثلا یہ ایک دوائی یہ ختم ہو رہی ہے تو اس کو آپ نے کیسے چلیں یہ لے لیتے ہیں یہ دوائی آپ کی یہ دیکھیں ایک کوارٹر سے نیچے ہے اتنی ہے یہ اس نشان تک اب آپ اگر اس کو نہیں ریفیل کریں گے تو یہ ختم ہو جائے گی پھر آپ گور لینی پڑے گی تو بجائے اس لیے اس کے لیے تو آپ الکوہل خرید کے گھر رکھیں اگر جن لوگوں کو دوائوں کا شوق ہے وہ 96% یا 70% دوائیں الکوہل خرید کے اپنے گھر رکھیں جب اتنی سی دوائی رہ جائے تو پھر اس میں یہ الکوہل میں لائیں یہ میرے پاس الکوہل ہے 96% تو آپ نے اس کو صرف اس میں ڈالنا سوری یہ نب شیشی بار گئی پھر ٹھیک اب آپ نے وہی پر حسوس کرنا ہے کہ اس کو آپ نے دس بار جھٹکا دینا ہے ڈکن بند کیا ہے اس کا اور اس کو دس بار ایک دو تین چار پان چھ سات آٹ نو دس یہ آپ کی کریٹے کے 30D یا 30X دوبارہ فریش ہوگی تو ایک اور دوائی آپ کو بناتے ہیں آپ کو سکھاتے ہیں کیسے بنانی ہے یہ یہ بھی گولیوں پہ تو یہ دوائی ہے کینثریس کینثریس 200 میں آپ اس کے دو کتر زبان پہ ڈالیں یا اس کے دو گولیاں چار گولیاں زبان پہ ڈالیں سیم اثر ہوگا یہ دیکھیں یہ اس کو کھولا آپ نے لیکن ایک بات یاد رکھیں اگر آپ نے دوائی کے پہلے نام نہیں لکھا اور آپ بھول گئے ہیں دنیا کی کوئی لیب آٹری اس کو ٹیسٹ کر کے یہ نہیں بتا سکتی کہ یہ کونسی دوائی تھے اس لیے سب سے پہلے آپ نے شیشی کے اوپر سٹکر لگانا ہے گولیاں ڈال کے سٹکر لگانا ہے اور پھر آپ نے اس میں دوائی ڈال لی ہیں پھر آپ کو پتہ رہا ہے کہ یہ دوائی بنا کے آپ نے رکھی اس میں پانچ کترے ہم ڈالتے ہیں تو یہ دوائی بن جائے گی کینثریس 200 یہ مدد انچر تھا یا وہ تھی یہ 200 کینثریس 200 200 اب اس کو ہم نے تو مکس کر لیا یہ دوائی بن کے دیکھیں کیلی کیلی کوئی نہیں جوڑی سیکھ اس چیز کے یہ کینثریس بڑی زبردست دوائی ہے یہ عموماً جن کے پشاب میں جلن ہو جن کے جن کو رک رک کے پشاب آتا ہو جلن ہو پشاب میں جلن ہو پاؤں میں جلن ہو ٹانگوں میں جلن ہو جسم میں جلن ہو تو یہ اس کے لیے یہ بہترین دوائی ہے خاص طور پر یہ پشاب کی جلن کے لیے عورتوں اور مردوں کے لیے بہت ہی زبردست دوائی ہے عورتوں کو عموماً کیا کہتے اس کو نا یورین ٹریک انفیکشن رہتا ہے عموماً عورتوں 70-80% عورتوں کو بچیوں کو بڑوں کو بڑی عمر کی عورتوں کو بھی تو ان کے لیے یہ بہترین دوائی ہے کینثریس 30 ہو کینثریس 200 ہو یہ ان کی پشاب کی جلن کو اللہ کے فضل سے بہت جلدی دور کر دے گی اور ان کا جو UTI ہے اس کو بھی یہ ٹھیک کر دے گی بنیاب میں پشاب میں انفیکشن سے اس کا کوئی تعلق ہے بلکل تعلق ہے اس کا اگر پشاب میں انفیکشن ہے انفیکشن بھی انفیکشن بھی ٹھیک کرے گی یہ ملتہ سارے اس ٹریک کو یہ صاف کر دیتی ہے اللہ کی فضل سے ہاں جی چلیں جی باب کو دوائیں بنانی سکھا دی ہم نے بڑھانی بھی سکھا دی بنانی بھی سکھا دی ایک آخری سوال آپ سے کہ عام طور پہ لوگ ایک رواج بنا گیا کہ کشن بھی بقصہ تیار کر رکھتے ہیں مہم پیتک جو لوگ مہم پیتک کو استعمال کرتے ہیں قصد کے ساتھ اور بعض دفعات ہارٹ کی تکلیف ہوئی یا کچھ دباؤ فیل ہوا تو لوگ کہتے ہیں یہ چند قطرے موہ میں ڈال لو اور بیسیکلی وہ ایک امریجنسی کی قیفیت ہوتی ہے اس میں امریجنسی کے اندر ہمپیتک پہ ڈیپینڈ کنا چاہیے یا جو صحیح علاج ہے کبھی فوری طور پہ جا کے ہسپیٹال دکھانا چاہیے دیکھیں جی وہ کترے ڈالے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن فورا ایمولنس بلانی چاہیے اور ہسپیٹل جانا چاہیے ہسپیٹل جا کے چھک کروائیں دبائی تو علاج کے لیے دینی ہے امریجنسی کے لیے اگر دیکھیں مجھے لوگ کرتے ہیں فون گئی میسیج بھی کرتے ہیں جی امریجنسی ہو گئی آپ ہمیں دبائی بتا دیں میں یہی کہتا ہوں کہ فورا ہسپیٹل لے جائیں کیا کہ پہلے جا کے ان اس کو سنبھال لیں پیشنٹ کو تو دبائی ست بات میں علاج ہو سکتا ہے لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس دبائی گھر نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے آپ صرف یہ پوچھیں گے کون سی دبائی دیں کانسل ہیں اتنی دیر میں شاید وہ بچارہ اور تکلیف میں ابتلاہ ہو جائے اس لیے اگر خدا خاص تک کوئی امرجنسی ہے آپ کے پاس دوائیاں کے گھر میں پڑی بھی ہیں آپ دے ضرور سکتے ہیں سب سے ایمبولنس کو کول لوڑ کریں ایمبولنس کو بلا کے ان کو دکھائیں یا اگر وہ ہسپیٹل لے جائیں چک کریں چک کروانے کے بعد آپ ان کا علاج ہومی پیتھی سے کروا سکتے ہیں لیکن پلیز ایسا نہ کریں کہ آپ گھر پہ ہی ان دوائیوں پہ رکھتے ہوئے مریض کو نقصان مزید بچائیں فورن گول ہسپیٹل بہت شکریہ جی رانہ صاحب آپ نے آج دوائیوں بنانا سکھائی ہمارے لئے نیاز یربہ تھا اور میرے تنہوں بھی بہت سے لوگوں کے لئے نیاز یربہ ہوگا ناظرین آپ نے آج دوائیوں بنانا سیکھ لیں اور یقینا آپ اس سے مزید فائدہ اٹھائیں گے اور رانہ صاحب آئندہ بھی آ کر ہمیں اس قسم کے مجید مشورج وہ دیتے رہیں گے انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا اختیام کرتے ہیں کل پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ